فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی ناظرین مزید اپ ڈیٹس کے لیے کیبین نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ لنگنا میں آگلے تعلیمی سشن سے سکول بیگ ہلکے ہو جائیں گے ریاستی حکومت نے اس کو لے کر منظوری دے دی ریاستی نساب کی سکولی نسابی کتابیں پتلی اور ہلکی ہو جائیں گے اور اگلے تعلیمی سشن سے بیگ بھی اسی طرح سے ہلکے ہو جائیں گے سکولی بچوں کو بھاری تھائلوں کے ساتھ کندوں پر اٹھائے جانے والے دباؤ پر پڑھتے ہوئے قدشات کے ساتھ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نسابی کتب میں قاغذ کی مٹائی کو نبی گرام فی مربع میٹر سے کم کر کے ستر جی ایس ایم کر دیا ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تجویز کی بنیاد پر ریاستی حکومت نے قاغذ کی مٹائی کو کم کرنے کی منظوری دے دی ہے جو کہ کلاس کے لحاظ سے سکول کے تھائلوں کو پچیس فیصد اور تیس فیصد تک ہلکہ کر دے گی ہائیدرباد کے سائیبر کرائم ٹیم نے نوکری سے متعلق دھوکہ دڑی کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا سائیبرواد سائیبر کرائم پولیس نے سبتے کے روز دو دھوکے بازوں کو نوکری سے متعلق دھوکہ دری کے الزام میں گرفتار کر لیا یہ ملزمان نوکری کے متلاشی افراد سے جالی آفر لیٹر بھیج کر رقم بٹورہ کرتے تھے پولیس نے بتایا کہ شہر سے تعلق رکھنے والے پچیس سالہ شکایت کنندہ سے مشتبہ شخص نے رابطہ کیا اور اس سے مائنڈ سپیس ہائی ٹیک سٹی میں واقع و اینس گلوبل سرویس میں ملازمت کا وعدہ کیا بعد ازاں جال سازوں نے انٹرویو لیا اور متاثرہ کو جالی آفر لیٹر بھیجا آفر لیٹر کے حقیقی ہونے پر متاثرہ نے کچھ رقم فروٹ کرنے والی کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں بھیج دی بعد ازاں وہ اس پتے پر گیا جس کا آفر لیٹر میں ذکر تھا و اینس گلوبل سرویس کے دفتر کے حلکاروں سے ملاقات کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ انہیں بھیجا گیا آفر لیٹر جالی تھا کیٹی رامراؤ نے ایمیلے لازسن اندیتا کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں پرسا دیا بی آرس کے کارگزار صدر کیٹی رامراؤ نے آج اتبار کو سکندرباد کنٹونمنٹ ایمیلے جی لازسن اندیتا کے سوگوار کمبے سے ملاقات کی جن کا حالی میں ایک سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا اور انہیں تسلی دی انہوں نے پاٹی کی جانب سے خاندان کے ساتھ ساتھ سکندرباد کنٹونمنٹ طبقے کے بی آرس قدر کو ہر طرح کی حمایت کا یقین دلایا کیٹی رامراؤ جو کے حادثے کے وقت بیرون ملک میں تھے اس ہفتے کی رات حیدرباد باپسی کے فوراں بعد انہوں نے نندیتا کے اہل خانہ سے ملاقات کی ان کے ساتھ بی آرس ایمیل سی محمد محمود علی ایمیلے چودری ملہ ریڈی اور دیگر سینر قائرین وہاں پر موجود تھے پر موجود تھے لادیا نے شہر حیدرباد کے جبلی ہلس میں لیبورٹری سے تیار ہونے والا ہندوستان کا سب سے بڑا ہیروں کا سٹور کھول دیا لادیا ہندوستان کا سب سے بڑا لیب سے تیار کردہ ڈائیمنڈ سٹور جبلی ہلس کے روڈ نمبر چھتیس میں اس ہفتے کو شلپہ ریڈی اور منجولہ گھٹا میننی نے لانچ کیا اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے لادیا کے ڈریکٹر اکھیل نے کہا ہندوستان نے لیبورٹری ہیروں کے شعبے میں اہم پیش رفت کی ہے لادیا میں ہم اس شعبے میں اخترائی آڈیاز پیش کرتے ہیں اور اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم پرعظم ہیں لادیا میں سونے کے زیورات سے بنے ہیرے ہار چوڑیاں لوکٹ بریس لیٹ بالیاں جھمکے انگوٹھیاں اور خصوصی لیب سے تیار کردہ پول کیس آپ کے لیے تیار ہے شہر حیدرباد کے رنگا ریڈی ڈگری کالیج کے طلبہ نے نماز کی اجازت نہ ملنے پر کڑا احتجاج کیا حیدرباد شہر کے سنتوش نگر میں کیوی رنگا ریڈی ڈگری کالیج کے طلبہ نے سفتے کو کڑا احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ ان کی کالیج انتظامیہ نے کالیج کے احاتے میں نماز پڑھنے کی انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا طلبہ کی ایک بڑی تعداد کے احتجاج کی ایک ویڈیو ٹویچر کے ذریعے سے منظر عام پر آگئی جس میں انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ انہیں نماز پڑھنے کی اجازت دیں ملی ہوئی ریپورٹ کے مطابق انتظامیہ نے مبینہ طور پر طلبہ کو کالیج سے معاتل کرنے کی بھی دھمکیاں دی تھی لوگ سبحانتقابات کے پیش نظر بی جے پی ہیڈکورٹر میں پانچ ریاستوں کے کور گروپ کی میٹنگ بلائی گئی سال دو ہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبحانتقابات کے پیش نظر بی جے پی ہیڈکورٹر میں پانچ ریاستوں کے کور گروپ کی میٹنگ بلائی گئی یہ میٹنگ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نرڈا کی خیادت میں وزیر داخلہ امید شاہ اور تنظیم کے جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش کی موجودگی میں منقب کی گئی ذرائع کے مطابق یو پی کے حوالے سے ہوئی اس میٹنگ میں ہاری ہوئی سیٹوں پر تبادلہ قیال کیا گیا آرائے بریلی اور مین پوری سیٹوں کے لیے خصوصی حکمت عملی بنائی گئی ساتھ ہی ایمیل سی انتقابات کے حوالے سے بھی یہاں پر باتشیت کی گئی اس میٹنگ میں وزیر داخلہ امید شاہ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نرڈا اور تنظیم کے جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش یو پی کے وزیرالہ یوگی آزت تینات نائب وزیرالہ کیشف پرساد موریا موسم کی تازہ ترین جانکاری آئی ایم جی کا بڑا اعلان یو پی ایم پی بیحار میں کہیں کہیں بارش اور کہیں اولے پڑیں گے گزشتہ کئی دنوں سے یو پی میں موسم میں اتار چڑاب دیکھا جا رہا ہے حالی میں چالیس ازلامی بارش کے بعد در جوئے حرارت میں کمی ریکار کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ہی اب محکمہ موسمیات نے پنجاب، ہریانہ، بیہار، مدیہ پردیش اور راجستان میں اگلے چوبیس گھنٹوں میں بارش کا ایلرٹ جاری کر دیا ہے اسی کے علاوہ شمال مشرق ریاستوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے اسی کے علاوہ جنوبی ہندوستان کے کئی شہروں میں بھی بارش ہو سکتی ہے ان میں سے کئی ریاستوں میں اولے پڑھنے کا بھی امکان ہیں ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جوائے کہ ماہرین موسمیات نے دارالحکومت لکھنو سمیت مختلیف ازلا میں چھبیس سے ستائیس فروری تک ہلکی سی درمیانی بارش کی پیشن گوئی کی ہے گجرات میں کانگریس کے ساتھ عام آدمی پارٹی کا اتحاد بھروچ اور بھاونگر کی سیتیں عام آدمی پارٹی کو دینے کے پیچھے آخر بوٹوں کا کیا حساب ہے حالی میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے لوگ سبھا انتقابات کے لیے اپنے اتحاد کا اعلان کیا ہے عام آدمی پارٹی بھاونگر اور بھروچ سے الیکشن لڑے گی جبکہ کانگریس باقی چوبیس سیتوں سے الیکشن لڑے گی تقریباً ایک ہفتے تک جالی رہنے والی رسہ کشی کے بعد عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے گجرات میں اتحاد کا اعلان کیا ہے بتا دیا جوائے کے لیاست میں کانگریس 24 اور عام آدمی پارٹی دو سیٹوں پر الیکشن لڑے گی عام آدمی پارٹی پہلے ہی ان دو سیٹوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے اس کے ایمینے امیش مکوانہ بھاؤنگر لوگ صبح سیٹ سے الیکشن لڑیں گے جبکہ بھروچ سیٹ سے ایمینے چترہ الیکشن لڑیں گے دونوں پارٹیوں کے درمیان اتحاد میں سب سے بڑا مسئلہ بھروچ سیٹ کو لے کر تھا یہ سیٹ کانگریس کے سابق ایم پی آن جہانی احمد پٹیل کی روایتی سیٹ مانی جاتی تھی سی ایم نتیش کمار نے سیماریا دھام سائٹ پر ایک سو پندرہ کرو روپیے کے سکیموں کا افتتح کیا وزیرالہ نتیش کمار نے اس ہفتے کو بیگو سرائزلے میں سیماریا دھام سائٹ پر ایک سو پندرہ کرو روپیے کے مختلف سکیموں کا افتتح کیا بتا دیا جوائی کے دریائے گنگا کے کنارے واقعے سیماریا دھام کے قریب سیریا گھاڑ دھرمشالہ پارک غسل خانہ اور چینج روم کی تعمیر مذہبی رسومات کے لیے منڈپ کی تعمیر اور گنگا آرتی کے لیے مخصوص جگہ گھاڑ کے متوازی غسل خانے کے لیے حفاظتی انتظامات اور رکاوٹیں سائدار سجاوٹ واش ٹاور اخیزت مندوں کے بیٹھنے کے انتظامات اور لینڈسکیپنگ سمیت تیگر تظہین ورائش کا یہاں پر کام کیا گیا افتتح کے بعد چیف منسٹر نے سیماریا گھاڑ کا جائزہ لیا اور اہتداروں کو اس کے بارے میں ضروری ہدایات دی بھارت جوڑو نیایاترہ کے دوران راہل گاندی نے کہا کہ ملک کے نوجوان بارہ گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں جبکہ اڈانی اور امیچہ کے بیٹے چوبیس گھنٹے پیسے گنتے ہیں بھارت جوڑو نیایاترہ کے تحت سمبل پہنچے راہل گاندی نے موڈی حکومت پر پھر سے حملہ کیا انہوں نے کہا کہ آج ہندوستان میں روزگار نہیں ہیں ملک کے نوجوان بارہ گھنٹے موبائل فون استعمال کرتے ہیں جبکہ اڈانی اور امیچہ کے بیٹے ریلز نہیں دیکھتے بلکہ چوبیس گھنٹے پیسے گنتے ہیں بتا دیا جو آئے کہ اس ہفتے کو بھارت جوڑو نیایاترہ کے تحت راہل گاندی اور پریانکہ گاندی کا خافلہ مراد آباد سے امروحہ اور سنبھل سے امروحہ پہنچا راہل گاندی اور پریانکہ گاندی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی بھیر جمع ہو گئی ہزاروں لوگ سڑکوں پر نمودار ہو گئے راہل گاندی اور پریانکہ گاندی کو دیکھنے کے لیے جمع ہونے والی اس بھیر کو سنبھالنا پولیس انتظامیاں کو مشکل لگ رہا تھا اسی دوران راہل گاندی نے سنبھل صدر کے چندوسی چوراہے پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے پھر سے موڈی حکومت کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا مالدیب غلط وجوحات کی بنا پر ہندوستان میں مشہور ہو رہا ہے مالدیب کی سابق وزیر دفاع ماریا دیدی کا بڑا بیان مالدیب پچھلے کچھ مہینوں سے قبروں میں ہیں ہندوستان کو نظر انداز کرنے کے بعد مالدیب کے لیڈر ہندوستان کی تعریف میں گانا گا رہے ہیں اسی دوران ادھر مالدیب کے سابق وزیر دفاع ماریا دیدی کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مالدیب غلط وجوحات کی بنا پر ہندوستان میں قاس طور پر سوشل میڈیا پر فیمس ہو رہا ہے مالدیب وہ نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ماریا دیدی نے کہا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ مالدیب کے لوگ ایسے نہیں ہیں وہ دوسری ممالک سے آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم غیر ملکی سیاہوں ان کا اپنے ملک میں آنا پسند کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی سابق وزیر دفاع نے ہندوستان کی بہت تعریف کی انہوں نے کہا کہ مالدیب کو جب بھی ضرورت پڑی پر اسی ملک ہندوستان ہمیشہ ان کی حمایت کے لیے آ گیایا ہندوستان مشکل کی گھڑی میں امالدیب کے ساتھ کھڑا رہا اور اس کی حمایت کرتا رہا یمن کے ہاؤزی گروپ نے امریکی آئل ٹینکروں اور جنگی جہازوں پر حملے کا دعویٰ کیا یمن کے ہاؤزی گروپ نے آج اتوار کو کہا کہ اس نے قریج ایدن اور بہر اے اہبر میں امریکی آئل ٹینکرز اور امریکی بہریہ کے جہازوں پر میزائل اور ڈرانز سے حملہ کیا جبکہ امریکی فوج نے فضائی حملوں کا جواب دیا ہے ہاؤزی فوج کے ترجمان یہیہ ساریہ نے کہا کہ اس ہفتے کے روز حملے فلسطینیوں کی حمایت اور یمن کے قلاف امریکی اور برطانوی جاہیت کے جواب میں کیے گئے انہوں نے مزید کہا کہ باغیوں نے قریج ایدن میں امریکی آئل ٹینکرز تور تھور اور بہر اے امریکی جنگی جہازوں کو بہری بیزائلوں اور بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں سے نشانہ بنایا پاکستان آخرکار تہران سے ڈر گیا قاموشی سے اربو ڈالر کا مہائدہ تیپایا حکومت پاکستان نے ایران پاکستان گیس پائپلائن آئی پی کی تعمیر کے کام کو منظوری دے دی ہے معاشی بہران سے دوچار پاکستان کو توانائی کی برتی ہوئی ضروریات پوری کرنے میں سے مدد ملے گی بتا دیا جوائی کہ پاکستان نے اس منصوبے کو کئی سال تک التوامے رکھا ایران نے گزشتہ مہینے اس کی تکمیر کا نوٹیس جاری کر دیا تھا اور اس منصوبے کو حکومت پاکستان کی طرف سے ایک طبیل عرصے کے بعد پاکستان کے اندر 80 کلومیٹر زمینی پتی کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کی اجازت مل گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی حکومت پاکستان نے اپنی سرزمین میں ایران پاکستان گیس پائپلائن کی تعمیر کے کام کو منظوری دے دی ہے حکومت پاکستان کی انرجی کیابنٹ کمیٹی نے پاکستان ایران سرحصے صوبہ بلوچستان اور گوادر تک تعمیر کیے جانے والے اس منصوبے کی حمایت کی ہے ملی ہوئی ایک ریپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت نے اس سے پہلے منصوبہ بروقت مکمل نہ ہونے کی صورت میں 18 ارب ڈالر جرمانے کی دھمکی دی تھی اسی قوف کے بعد پاکستان اس منصوبے پر کام شروع کرنے پر مجبور ہو گیا امران کان کی پارٹی نے کبھی بھی شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی بلاول کا بڑا بیان پاکستان پیپلز پارٹی پی پی آئی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا کہ امران کان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے کبھی بھی مسلم لیگ کے امید بار شہباز شریف کی رحم رکاوت کا کردار آدھا نہیں کیا بلاول نے مزید واضح کیا کہ امران کی پارٹی نے مرکز میں حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی سمیت کسی سیاسی جماعت سے کبھی رابطہ نہیں کیا بتا دیا جوائی کہ بلاول کا یہ بیان پیچیدہ سیاسی منظر نامے پر روشنی ڈالتا ہے کیونکہ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے ابھی باتشیت جاری ہے بلاول کے مطابق امران کان کی قیادت میں پی ٹی آئی نے دیگر سیاسی اداروں کے ساتھ باتشیت سے مسلسل گریز کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا ممکنہ تابن محدود ہے لندن میں جاری ایک سیشن کے دوران برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ نے بلوچستان میں انسانی خوک کے لیے جاری وقالت کی تصدیق کر دی برطانیہ کے لیب اور ایم پی مکڈونل کی جانب سے منقضہ ورچول سیشن میں بلوچستان کے عوام پر ڈھائی جانے والے مظالم پر تبادلائے قیال کیا گیا اور ایک گھنٹے تک جاری رہنے والے اس قدبے میں دنیا بھر سے پانچ سو سے زائد افراد نے شرکت فرمائی جن میں سے ممتاز بلوچ حقوق کارکنان جیسے کہ مہرنگ بلوچ سبیہ بلوچ اور جمال بلوچ یہاں پر شامل تھے مکڈونل نے اپنے آزم کے تسلسل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک برطانوی رکنے پارلیمنٹ کے طور پر میرے نقطہ نظر سے یہ ایک جاری مہم ہے جہاں ہم مل کر کام کرتے ہیں پاکستانی انتظامیاں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کے سنگین مسئلے پر توجہ دیتے ہوئے مکڈونل نے تین جہتی نقطہ نظر کا 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 پیش کیا بتا دیا جوائی کہ مکڈونل نے پاکستان کی طرف سے کارکنوں کے اغوا اور ڈرانے کے خطرناک رجحان سے نمٹنے کے دوران محیم چلانے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ناغذر ضرورت پر بھی روشنی ڈالی اس کے علاوہ انہوں نے بلوچستان میں بنیادی شہری آزادی اور انسانی حقوق کی وقالت کی جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، آلٹرہ ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل، پیلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسام راٹ بابا آجام کار بینگار 100% لابوں گیرنٹی تو پاٹو کونی کارنالவல் موار کمپنی بند ایندی پیلہ لسکولو، اینٹی کارچلو، اینچையாலو اتھاں کالے دو اپڑڑی می ویدھرام بابا آجام کارن بینگار ایندی کلسام ترواد کونی روز الکے موار کمپنی تیریو اوپن ایندی اکمہ جیویتنلو انی سانتوشا لے ناکو چالا کارلو نای، کانی جیویلو ڈابுல் لے اینجنیرینگ چدویا نکو، کانی جاب لے دو آ سمیہنلو ناکو اینچ ایلو آرثن کار لے دو اپڑڑو، نا فرینڈوں کڑو بابا آجام کارن بینگارڈ گுரினچی ناکو چیٹ پڑڑو آئے ننی کلسین ترواد نینو اک کنسٹرکشن کامپنی لو اینجنیر ای یا نو مے ویدھر اوکر 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 پریمانچ کنن کانی مہا ایدھر ترپ پید்டوارڈو مہا پیلڈ کپکو کن لے دو مے و بابا آجام کارن بینگارڈ کارنی کلسام آ ترواد تا مہا پید்டوار مہا پیلڈ کپکو کنن مے ویدھر چیت پرنی اویے نہ سوال چستے بارکی نگتو بہمتی مائی ڈرس بابا آجام کان بینگارڈی ملک پیٹھ ہائیدربارڈ فون نیمبر 9573048697 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کارل کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اسے کلک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے